اسلام علیکم میں حاجی سید حسن عاشمی درگہ شریف اجمیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تفیل کے اندر اور حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی کے کرم سے جو کہ کل ہم ایک اتجازی جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور جو بی اے اور جو ہمارے قوم کے بچوں نے جو ڈگرییاں حاصل کی ہیں اس کے اوپر ہم ان کے حوصلہ افضائی کرنا چاہتے ہیں اور غریب نواز کے کرم سے کل پندرہ دسمبر اور شام چار بجے جو کہ سمیں رکھا ہے ٹائم رکھا ہے اور جتنے بھی حضرات ہمارے ہیں وہاں پر ماں پہنچیں گے اور بچوں کا حوصلہ افضائی اور جو ہمارے بزروب بھی ہیں اس کے اندر کچھ بچے بھی ہیں جن لوگوں نے ہماری قوم اچھے کام کی ہیں اس کے انہیں ایک ہم نے ایک اچھی پہل کی ہے غریب نواز کے کرم سے ان کو شیلڈ بھی دی جاگی اور جو بھی حشال اڑایا جاگا اور کم سے کم سیونٹی فائی بچے ہیں پیچھتر بچے ہیں ان کی سب کی حوصلہ افضائی کی جاگی جی یہ چشتیا شادی ہول انجومن سید زابگان شور گراند محلے کے اندر رکھا گیا ہے یہ خدا میں خاجہ جو کی میں تو اورگنائزر ہم لوگ ہیں حاجی سید حسن آشمی سید طائر چشتی سید اسلام حسین چشتی اور باقی جو کہ ہماری پوری ہی ٹیم یہاں پر ایک اچھے اس کے اندر جو قدم اٹھا رہا ہیں اور ہمیشہ ہم لوگ بچوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں حالانکہ کئی پوریگرام ہم لوگوں کو سوشل ور کرتے ہیں اور کافی لوگوں سے ہمیں امید ہیں کہ کل بھی ہمارے پوریگرام سکسیز رہے گا جتنے بھی ہم نے آج تک ماشاءاللہ پوریگرام کی ہیں الحمدللہ وہ سکسیز گئے ہیں اور یہ پوریگرام بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کرنے جا رہا ہیں ہم اور یہ بھی پوریگرام بہت ہی اچھا ہوگا میں حاجی سید محمد حسن آشمی ہم کل بروز بھوت پندرہ دسمبر کو چشتیا شادی احل میں کرنے جا رہے ہیں ہم نے یہ عزم لیے کہ آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے سب سے بڑی چیز ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی میں شہور آجاتا ہے اس میں صلاحیت آجاتی ہے اور ہم لوگ ہماری پوری قوم حضرت خاجہ فقردن گردیزی رحمت اللہ علیہ کی ساری اولاد آج عزم کرتی ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہیں کریں مگر اپنے بچوں کو پڑھا کے انہیں علم حاصل کروائیں گے میں سید اسلام حسین چشتی غریب نواز کا خادم سید اسلام حسین چشتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری قوم سید زادگان کے مہرے بھائی سید حسن حاشمی سید تاہیر صاحب سید اسلام بھائی کی جانب سے ایک اعزازی جلسہ رکھا ہے چشتیہ شادی حال کے اندر ان لوگوں کی یہ پہل ہے اور ایک دن کا جذبہ ہے کہ ہماری قوم کے جو طلبہ اور طالبیات بی اے گریزیوشن کر چکے ہیں ان لوگوں کی حمد افضائی کریں اور ان لوگوں کے ایک ایسا اپنی جانب سے استقبال کر کے حسنہ افضائی کریں کہ جس سے کہ ہماری قوم کے لوجوان بچوں میں اور بچیوں کے اندر مستقبل کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ایک جس توجیو ایک والوالا ان میں پیدا ہو